اسلام علیکم اور ویلکم بیک تو آرنیٹ شوٹس سن 1995 سے پہلے جب بھی جہاز فریق ویوز یا روگ ویوز سے ڈسٹرائی ہوتے تھے تو ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ فرسٹ و فال جب ایک جہاز تباہ ہو گیا برباد ہو گیا سمندر میں ڈوب گیا تو اس کے اوپر رہنے والا کرو واپس کیسے آئے گا اور واپس اپنی داستان کیسے سنائے گا لیکن ریسرچرز نے بھی جب بھی فریق ویوز یا روگ ویوز کو ڈسکور کیا اور ان کے بارے میں جب بھی انہوں نے ڈاکومنٹیشن پریزنٹ کی تو ہمیشہ ان کو یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے لیکن یہ جناب ایک حقیقت ہے کہ روگ ویوز اور فریق ویوز نے بہت سارے جہازوں کو تباہ ہو برباد کر دیا ان میں سے اکثر ڈوب گئے اور جنہوں نے ایویڈنس پریزنٹ کیا ان کے ایویڈنس کو مانا نہیں گیا روگ ویوز اور فریق ویوز ایک حقیقت ہیں آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ روگ ویوز اور فریق ویوز آخر ہیں کیا روگ ویوز اور فریق ویوز آخر ہیں کیا روگ ویوز اور فریق ویوز آر جائنٹ ویوز they are so giant they are so huge کہ آپ صرف یہ امیجن کریں کہ جب سنامی آیا تھا اور سنامی نے انڈیا، تھائی لینڈ اور ان تمام کے تمام ملکوں میں تباہی پھیلائی تھی تو اس ویوز کی ہیٹ تقریباً 10 میٹر یا 33 فیٹ کے آس پاس ریکارڈ کی گئی تھی لیکن یہ فریق ویوز اور روگ ویوز جن کی ہم بات کر رہے ہیں they can go as high as 50 میٹرز یعنی کہ تقریباً 160 to 170 فٹ اور وہ فریق ویوز اور روگ ویوز جن کو ابھی تک document کیا گیا ہے their height has been ranging from 20 میٹرز up to 50 میٹرز so the freak ویوز اور روگ ویوز آر ریالیٹی and they can really tear apart a ship آج کی اس ویڈیو میں ہم فریق ویوز اور روگ ویوز کی بات کریں گے ہم اس زمانے کی بات کریں گے جب فریق ویوز اور روگ ویوز کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی اور یہ سوچا جاتا تھا کہ جس طرح سیلرز نے ڈیفرنٹ قسم کی میٹس بنائی ہیں سی سرپنٹس اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کی اسی طریقے سے شاید روگ ویوز اور فریق ویوز بھی ایک میٹ ہیں but later on it was discovered that it was not so let's start سیمنز جو ان ویوز کو ڈسٹرائب کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ویوز کافی بڑی ہوتی ہیں they are very steep they are not like the regular ویوز یہ اکدم steep ان کا انگل بنتا ہے اور ان کے اندر جائنٹ فورس ہوتی ہے جائنٹ پاور ہوتی ہے جو جب جہاز پر سٹرائک کرتی ہے تو جہاز کو اچھا خاصا ڈیمج کرتی ہے ان تمام تیلز کو ان تمام کی تمام کہانیوں کو ایک کہانی ہی سمجھا گیا اور ان کی اس بات پر یقین نہیں کیا گیا اور اس پوری عرصہ کے دوران میں جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے رہے ان کو design flaws, human error اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کے اوپر پین کیا جاتا رہا سائنٹسٹ اور جیولوجس نے کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کیا کہ اتنے ساری جو ایکسیڈنٹس ہوں ہیں ان میں سے شاید کچھ شپس ایسے ہوں جو کہ روگ ویو سے ٹکڑا گئے ہوں شاید کچھ شپس ایسے ہوں جن کو روگ ویو نے ڈیمج کیا ہو they were not ready to accept that کیونکہ اس زمانے کے لحاظ سے اور اس وقت کی research کے حساب سے ان چیزوں کو, ان خیالات کو روگ ویو اور freak ویو کے اس فنومنہ کو completely ignore کیا جاتا رہا ان تمام خیالات اور اس پوری کی پوری تھیوری میں تبدیلی واقع ہوئی ایک جنوری 1995 کو ہوا یہ جناب کہ 1994 میں ایک نیا قسم کا پلیٹ فورم بنایا گیا ایک آئل این گیس پلیٹ فورم یہ پلیٹ فورم نوروی سے دقریباً سو ایک سو تیس کلومیٹر کے آس پاس دور تھا نام تھا اس کا دروپنر پلیٹ فورم and it became really very famous later on ہوا یہ ہے کہ نیو یر that was 1st of january 1995 کو اس پلیٹ فورم نے ایک ویو ڈیٹیکٹ کی کیونکہ یہ ایک پلیٹ فورم بلکل نیا تھا اس پر جدید طرح کے سنسرز لگائے گئے تھے وہ سنسرز نہ صرف ویو کی ہائٹ کو میجر کر سکتے تھے وہ ویو کی سٹرنڈھ کو بھی میجر کر سکتے تھے ویو لیندھ کو بھی میجر کر سکتے تھے دروپنر پلیٹ فورم کے ان سنسرز نے ایک ایسی ویو کو ریکارڈ کیا جو کہ اس زمانے کے لحاظ سے ممکن ہونی نہیں چاہیے تھی from crest to trough the height was approximately 26 meters یعنی کہ تقریباً 85 feet یہ آپ کی ایک تقریباً 6 سے 7 منزلہ امارت کی اچھائی ہوتی ہے 6 سے 7 منزلہ امارت کی اچھائی کے برابر اس نے ویو ریکارڈ کی جبکہ C condition اتنی بوری نہیں تھی کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ اتنی بڑی ویو جنریٹ ہوتی but this platform recorded a wave okay you can say کہ یعنی شاید سنسرز میں کوئی پرابلم ہو گیا ہو لیکن پرابلم سنسرز میں نہیں تھا this wave actually hit the platform and it caused a little bit of minor damage کیونکہ پلیٹ فورم نیا تھا تو اس wave نے جا کے platform کے main structures کو تو hit نہیں کیا but it did cause a little bit of damage اب جناب ایک اور important بات یہ ہے کہ یہ اپنی اردگرد کی wave سے کافی زیادہ اونچی تھی اس زمانے میں scientists یہ یقین کرتے تھے کہ usually maximum sea height جو کہ achieve کی جا سکتی ہے that might be close to 20 meters or so not more than that that's around 62-63 feet اور 85 feet کی یہ جو wave تھی سائنسدانوں کا اس زمانے میں یہ خیال تھا کہ شاید اتنی بڑی wave دس ہزار سال میں ایک مرتبہ آئے but this theory was about to fail with the discovery of this wave اسی wave کو جو کہ ڈروپنر پلیٹ فارم نے ریکارڈ کی اس کو ڈروپنر wave کا بعد میں نام دیا گیا اور یہ پہلا rogue wave یا freak wave کا ایک recorded incident ہے اگر ہم صرف rogue waves کی بات کریں تو rogue waves are basically just the surface waves rogue waves کا criteria یہ ہے کہ یہ اپنے اردگرد کی wave سے جو اس سے آگے اور پیچھے آ رہی ہیں کم از کم height میں دگنی ہوں rogue waves کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے height کی مناسبت سے ان کی wavelength بڑی نہیں ہوتی it is quite small usually جیسے ہمارے جہاز ہوتے ہیں they can ride the waves very easily because ان کا crest ہوتا ہے trough ہوتا ہے in case of a rogue wave it is a steep wave and due to this steepness once it hits a ship it really causes a lot of damage because wavelengths زیادہ نہیں ہوتی ships اس کے اوپر ride نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم آپ کو ایک بات اور بتا دے چلوں کہ آپ نے rogue waves کو tsunami waves کے ساتھ confuse نہیں کرنا tsunami waves are caused by usually the earthquake in the ocean سمندر میں جب ہمیں tsunami waves ملتی ہیں they are quite small in height وہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی لیکن چونکہ ایک بہت بڑا volume water کا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو volume water کا جو displace ہو رہا ہوتا ہے that is quite a lot جب یہ waves travel کرتی بھی زمین کے پاس جاتی ہیں they get compressed at the same time جب ocean floor rise کر رہا ہوتا تو these waves rise and that is why they are able to penetrate the land and they are able to cause damage on shore in case of rogue waves اگر یہ کوشت کے پاس develop ہو بھی جائیں تو چونکہ volume of water جو کہ affected ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا تو یہ کوشت کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی لیکن at sea they are the killer waves for the ship 1940 کے زمانے میں برطانیہ کے ایک جہاز تھا نام تھا Queen Mary 2 Queen Mary 2 کو ایٹلانٹک اوشن میں ایک rogue wave نے سائیڈ سے ہٹ کیا تو جہاز تقریبا 52 ڈگری ہیل ہوا ایک سائیڈ کے اوپر and then it slowly recovered it is actually a very scary thought considering کہ Queen Mary 2 کا تنیج Titanic کے تنیج سے rogue wave جو کہ اتنی بڑی ہو ایک چھوٹے جہاز کو ہٹ کرے گی تو وہ اس کو actually میں capsize کر سکتی ہے لیکن اگر rogue wave کسی بھی جہاز کو side پہ ہٹ نہ کرے بلکہ front سے ہٹ کرے then what can really happen well اگر front سے وہ ہٹ کرے گے تو capsize یعنی کہ جہاز کے اولٹ جانے کا اندیشہ تو اتنا نہیں ہوتا but then there is another risk جب سامنے سے ایک rogue wave ہٹ کرتی ہے کسی بھی جہاز کو rogue wave کی steepness کی وجہ سے جہاز اس کو جب ہٹ کرے گا تو rise تو کرے گا آگے سے باؤ لیکن اگلا حصہ جہاز کا unbalance ہو جائے گا نیچے پانی نہیں ہوگا buoyancy نہیں ہوگی اور جہاز usually اتنا بڑا وزن ہوا میں اٹھانے کے لیے نہیں بنے ہوتے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاز دو ٹکڑے ہو سکتا ہے it can be broken into two pieces کوئن میری کو جس rogue wave نے ہٹ کیا تھا اس کی ہائٹ تقریباً 28 میٹرز یا تقریباً 90 فٹ کے آس پاس بنتی ہے اگر آپ غور کریں تو یہ ایک نو منزلہ امارت کی ہائٹ ہوتی ہے اور ان کے کپتان کی تیسٹیمنی کے مطابق ان کو ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے ایک پانی کی بڑی سی دیوار کو ہٹ کیا ہے اسی قسم کے سینریو کا سامنا کرنا پڑا جناب فیری بریمن کو سن 2001 میں جب اس کو سامنے سے تقریباً ایک 35 میٹر اونچی یا 115 فٹ اونچی روگ ویو نے ہٹ کیا تقریباً آدھے گھنٹے تک جہاز پانی میں انکنٹرولیبلی فلوٹ کرتا رہا جب فائنلی they were able to regain their engine and the vessel was started again روگ ویو کے ساتھ سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ there is جانیر اماؤنٹ اف اینرڈی انہی روگ ویو اور جب ایک روگ ویو ایک جہاز سے ٹکراتی ہے تو it transfers all of that انہیرڈی suddenly to a ship شپ کے بارے میں میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جتنے بھی جہاز بیلد کیے جاتے ہیں they are approximately built to withstand a breaking pressure of approximately 15 metric tons per square meter یعنی کہ ایک سکر میٹر کے اگر 15 metric ton کی فورس آکھ ایک دم دھم کر کے لگے گی تو جہاز بریک نہیں ہوگا the problem with the rogue waves is that the force that they contain ان کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے that can range anywhere from 40 to potentially up to 500 metric tons per square میٹر جہاز اتنی زیادہ فورس کو built stand کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتے ہیں یہاں پہ ایک اور قابل زکر بات یہ بھی ہے کہ rogue waves یہ تقریبا تین اقسام ہوتی ہیں جس میں ایک single wave ہوتی ہے جو کہ surface کے اوپر بنتی ہے جہاز کو کسی بھی سائٹ سے hit کر سکتی ہے دوسری wall of water ہوتی ہے ایک wave ہے جو کہ کافی لمبی ہوتی ہے اور تیسری rogue wave کی جو کسم ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے three sisters یہ تین ویفز ہوتی ہیں ایک ساتھ ہوتی ہیں جن میں درمیان والی سب سے بڑی ہوتی ہے اس سے اگلے والی اور اس سے پشلے والی ریلٹیبی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن یہ تینوں کی تینوں قسم کی ویفز جہاز کیلی خطرناک ہوتی ہیں پہلے قسم کی ویو میں جب وہ فیو سیکنڈ میں ڈیویلپ ہوتی ہے ایک تم بڑی ہوتی اور فیو سیکنڈ میں ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے you do not have time to react in case of second waves when it is a wall of water again جب وہ دور ہوتی ہے آپ کو ایسا لگتا نہیں کہ اتنی اتنی اوچھی ہے جب تک وہ آپ کے قریب نہیں آجاتی and at the same time as it is traveling faster again your reaction time is reduced and same is the case with the third wave which is also called as the three sisters ان سب کے سب کسز میں آپ نے کسی نہ کسی طرح سے wave کا سامنا کرنا ہی ہے side سے لگے گی جہاز کو vessel image کرے گی سامنے سے لگے گی جہاز کو break کر دے گی اور تمام کے تمام cases میں آپ جو مرضی کر لیں آپ کا ایک risk ہمیشہ ہوتا ہے you can either capsize if it hits you from the side or your vessel can break if it hits you front on or head on اب آپ کے ذہن میں اگلا سوال یہ آ سکتا ہے کہ rogue waves بنتی کیسے ہیں یہ پیدا کیسے ہوتی ہیں there are different things that have been done there are different experiments that have been performed the clear theory or the clear law behind making a rogue wave is still not clear لیکن ایک چیز جس کے پر سب کے سب اگری کرتے ہیں that is called as constructive interference constructive interference especially آپ کو face ہوتی ہے ساؤتھ افریقہ کے ساؤتھ میں اگر آپ ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں تو انڈیا نوشن سے اگلاس کرنٹ آ رہا ہوتا ہے which is moving downwards ساؤتھ ورڈ اس کے دوسری طرف بنگویلا کرنٹ ہے when they meet اور جب دونوں کی دونوں waves کسی طرح سے اس طرح سے interfere آپس میں کریں کہ ان کا کریش کریش کے اوپر اور ٹرف ٹرف کے اوپر آجائے تو فیو سیکنڈز کے لیے rogue wave form اور لیبارٹری میں یہ بات پروف کی جا چکی ہے کہ this is one way of making of rogue waves and that is exactly کہ ساؤتھ افریقہ کے ساؤتھ میں rogue waves are so common because of this بنگولا کرنٹ اور اگولاس کرنٹ ساؤتھ افریقہ کے ساؤتھ میں abnormally high waves بہت زیادہ ریکارڈ کی گئی ہیں اور now it is on record کہ بہت ساری abnormal waves نے درجنوں جہازوں کو پانی کے اندر سنگ کیا ہے ایڈیشنری یہاں پہ ایک gas drilling platform ہے the name is PA platform اس نے over the years a lot of data اکٹھا کیا ہے 1993 سے لے کے سن 2003 تک اس drilling platform کے سنسرز نے تقریبا 1500 rogue waves کو ریکارڈ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ اس نے تقریبا درجنوں ایسے انسیڈنٹ ریکارڈ کیے ہیں جب significant wave height سے rogue wave کی height 4 سے 10 کنا زیادہ تھی اس نے ایک ایسی wave بھی detect کی جس کی height 48 میٹر کے آس پاس تھی یعنی کہ تقریبا 155 feet جو کہ تقریبا 16 منزل کی ایک امارت کی height ہوتی ہے لیکن اس seemingly evident phenomena کے علاوہ ہماری computer simulations اور non-linear solutions اور non-linear equations نے یہ بات بھی ثابت کی ہے at least theoretically کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی cause کے بغیر کسی current کے ایک wave اپنے اردگرد کی تمام کی تمام waves کا ساری انرجی سکھ کرے اور rise کر جائے at least theoretically is proven now اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سارے سیمن جنہوں نے صدیوں سے ایسی waves report کی کہ اچانک سمندر میں ایک اونچی سی wave بنی کچھ second تک رہی اور die down ہو گئی it is actually possible اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ سیمن عرصہ دراز سے کہتے رہے ہیں they are rogue holes now what are the rogue holes they are exactly opposite of what the rogue wave is rogue wave اونچی ہوتی ہے rogue hole میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سمندر کے اندر یہ سراخ بنا ہوا ہے actually میں سراخ نہیں ہوتا وہاں پر depression create ہوئی ہوتی ہے بہت strong قسم کی and theoretically it is proven that it is also possible اور وہ تمام کی تمام داستانیں جن میں سیمنے سمجھتے تھے کہ شاید یہ کسی ازدہے کی دم ہے جو پانی سے بھائر نکلی ہے یا ایک ازدہے نے پانی ایک دم اندر کھنچ دیا of course وہ ازدہ تو نہیں ہوتا سمندر میں کوئی بھی ایک سپورٹ میں جب چارٹرز نے اور ریسیورز نے جہازوں کے پر کیس کیا اور ان کے کیپٹن نکا گیا اور ایک ایسی ویو آئی تھی اس نے ہمیں ہیٹ کیا سمندر میں ایک سراخ بناوا تھا ہمارا جہاز اس کے اندر depression میں گیا اور پھر باہر نکلا جس کی وجہ سے بہت ایڈا انرجی ٹرانسپر ہوئی اور جہاز ڈیمیج ہوا nobody acknowledged them in the court but now at least people know کہ دونوں کے دونوں phenomena's ہو سکتے ہیں rogue wave بھی بن سکتی ہے اور rogue hole بھی بن سکتا ہے اور آج کے اس دور یعنی کہ سن 2020 سے تقریباً 25 سال پہلے تک ہم اس بات پر یقین کرتے تھے کہ اگر آپ کو ایک ایسی ویو دیکھنی ہے جس کی ہائی 20 میٹر یا اس سے زیادہ ہو اور اگر آپ یہ چاہیں کہ ان میں سے کم از کم تین آپ دیکھ سکیں تو آپ کو تقریباً 20,000 سال انتظار کرنا پڑے گا لیکن آج ہم یہ بات جانتے ہیں کہ شاید آپ کو اس طرح کی wave دیکھنے کے لیے 24 گھنٹے بھی انتظار نہ کرنا پڑے تو جناب یہی تھی آج کی ویڈیو اور امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی because it was full of information اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا مد بھولیے گا شیئر کرنا مد بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا توان میں آد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family take very good care of yourself this is Orange Shorts I am Zayed Nisar Allah Hafiz